یہ دا مطلب ہے یقین دلوں نہیں ہے اے دلوں جنہاں دا یقین ہو گیا انہاں دا بیڑا پار ہو گیا پاس کا تقریر کرنا لنہوں فیض نہیں ہے انہاں سننہا لنہوں فیض ہو جائے یہ اللہ دیکھ دین ہے نا اللہ دی دین ہے جس نو عطا ہو جائے میرے نبی علیہ السلام نے ایک بنگے نال گوڑے دا سعودہ تحقیت ہے اے میں ہوں ایمان در بس رہا ہوں بڑے پیار نال گوڑے دا سعودہ تحقیت ہے اور گلتے ہو گئی انہیں دینار دردر ہمدہ ایک گوڑا ہو گیا آقا علیہ السلام پیسے لینڈ گئے رکم لینڈ گئے انہوں آخر ہو گئے اس بندے ہو گئے خدا ایمان مضبوط نہ رہا انہیں آقا علیہ السلام جس نے آئے انہیں کہا دوڑے میرا سعودہ ہو یہی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا ہویا ہے اوکے بھی ہویا نہیں تقرار شروع ہو گئی جس نے زیادہ تقرار ہوئی نا آخر کہندہ اچھا کوئی گوڑا ہے گوڑا میرا اگر کوئی سعودہ ہوئی ہے تو یہ خود کہندے ہو کوئی گوڑا ہونا چاہیے کوئی گوڑا ہے انہوں نے گوڑا دے گل ہوئی نا تھی میرے آقا نے اتھی بلندہ آدھوں کیا ہے کوئی میری گوڑا ہی دے نا ہے کوئی میری گوڑا ہی دے نا ایک گل جو سنی نا ایک صحابی ہے رسول حضرت خزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا نبی میرا آقا کیندہ پہا ہے کوئی میری گوائی دے نا انہیں سب کوئی سٹیا دوڑ کے آقا دے بارزہ ڈھاز رویا یا رسول اللہ میں گوائی دے نا انہوں نے گوائی گئی ہو جس لئے دونوں کلے ہو گئے پیر تے مری آقا دے گولا ہوں میرے آقا خزمہ کلے ہو گئے نا بڑے مسکرا کہ میرے آقا اللہ اجبال نے پچھا ہے خزمہ کیا ہو سنگے تُو ویخدہ پیاسی جس لئے میدنال سودہ تے کردہ پیاسی سوال سمجھائی ہو میرے آقا نے سوال اپنے صافیر کیا خزمہ تُو ویخدہ پیاسی جس لئے میدنال سودہ تے کر رہے آسی کہ سوال کیتا ہے سڑے آقا نے بجیرہ جواب دیتا ہے صاحب یہ رسول نے دل کرتا ہے پتا قربان ہی ہو جا رہے آوال علیہ نسلان اینہ وڈہ درس دے گیا ہے ایمان مضبوط کر گیا ہے پچھانے میرے آقا نے کیا تُو ویخدہ پیاسی جس لئے میں سودہ تے کردہ پیاسی آدھا یارسلال ویخدہ میں اپنے اکھانال اللہ نے یہ کوئی نہیں ہے تا تیری زبان تے ایمان تُسی کہہ جیتا اللہ ہے اسی ایمان لے میں دن نہیں کئی وارہ زانہ میں جنمازہ میں کہنا اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک میں گواہ دینا اللہ وحدہ لا شریک کہنے دا یارسلال جس لئے اللہ تے گواہ میں تیری زبان تے ایمان رکھ کے دینا تے ایک گواہ ہوتے پر آپ بدلج کے ڑھی رہے گئے اس لئے گر سنی نا میرے آپ کا رہے کہنے لوگوں گر سنو اسلام میں دو عادل گواہیاں دو عادل گواہیاں ضروری نہیں جتو شاہدتا ہوں اور نا دو بندے گواہ ہوں جتو شاہدتا ہوں جب میرے مکمل آقا فرمیدے نے جتو شاہدتا ہوں دو بندے لوڑ ہوئے اٹھے میرا اللہ بلائمہ آ جاگے اے دو عادل برابر ہو گیا اے مقام کیوں آقا تے جتنا یقین کامل ہوں دا گیا انہی محبتا وقت دیاں گیا اونا اونا دا ایمان وقت دا گیا اور یہی وجہ ہے نا اسی سنچائی رہی گئی اور اللہ بھی یہ چند ہے کہ دنیا تے اس دھرتی تے میرے آقا علیہ السلام دا ذکر ہوئے اور ذکر صرف خالی نہیں عملی طور تے نبی نبی ہوں بھی روئے نبی نبی انج ہوئے کہ پوری دنیا نو پتہ جلے کہ نبی دے غلام اسی سارے نعرے بڑی شوقنا مارنے ہیں نعرے تکبیر بلند کرنے ہیں اللہ اکبر لیکن اللہ اکبر کتنی بڑی گلے کے زبان مل کرنے ہیں اللہ اکبر لیکن قدیس سوچے کہ بعض اوقات یہ زبان نال اکرار کر کے اللہ اکبر کہہ کے کہ پھر اپنی خیشن و اپنے رابط پہلے کر دنیا انہیں یوں وڈہ منے ہیں کہ پھر وڈہ مننا ہی چاہیے ہیں نعرے رسالت بلند کرنے ہیں یا رسول اللہ صدقی یا رسول اللہ صدقی یا رسول اللہ اے ہر وقت زبان کے ساڑے رہن دا ہے لیکن اپنے آقا دے حکم پانچ منٹ نماز وست نہیں رکھ دے میرے آقا نے فرما دیتا اپنی آقا دے حیاء کرو اسی آقا دے اکھا مو بے حیائی روک نہیں سکتے زبان تو جھوٹ نہ بولو میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیتا ہے اسی اس دے باوجود ہر وقت چھوٹی چھوٹی کہ اللہ نے جھوٹ بول دے رہنے کیا اس طرح نبی 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 ہونی عملی طور تھے میں ایک گل ذرا دسان چاہنا امام جعفر صادق انہوں نے دیکھو ایک بندہ آیا شعر دوں گے ایک گل بڑی سمجھانا ہے کہتا جی میں نجازت دے ہو میں تبلیغ کرنا چاہنا جانا لوگا دین اسلام تبلیغ کرنا چاہنا انہوں نے فرمایا اچھا پھر ایک میرے الوادہ کہ تبلیغ کرنی جاندہ کہ زبان نال بلکل تبلیغ نہیں کرنی اس غلط سمجھ جائے زبان نال تبلیغ نہیں کرنی کی حکمیں اپنے عمل اس طرح کرو کہ لوگا نقفتہ چال جا ہوئے کہ دین اسلام ہے ساڑھے کو تبلیغ ہو رہی یہ زبان نہیں زیادہ 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 زبانی کلامی بہت زیادہ کرنی زبانی کلامی دعوے میرے نبی عشق نال بہت زیادہ سی کر رہے ہے یہ ساڑی پستی عملی طور تے میرے آقا علیہ السلام دے جیڑے بھی سنتا نہیں آقا دے جو فرامین نہیں اگر انہوں سمجھ لے آئے عمل آسا نہیں کرنا دور کے نہیں کرنا آقا نظام سر زمین اگر چل عمل کرنا ہر بندے اپنا اتصاب بودھ کرنا آسا اگلہ دوسرے اٹھاندے رہ جانے آئے اوکی کھا رہے اوکی کھا رہے اپنے آپ نو اپنے 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 ویٹھ لیا پھر سارے جمیز غلام ہو جانے بس آئے مل کے کیونکہ اے لمبا خطاب اس وقت نہیں کرنا کال ایک کی سمجھ آجا جائے بڑا بڑا خطاب ہو جانے کال ورنہ روزانہ جمعہ نے خطاب پہ مل محفلہ گلی گلی ہو رہی ہیں نہ کوئی مولوی دی کمی ہے نہ ناد خان نہ نا محفل دی قبول یہ تاکہ دی بارگاہ چوجہ رہے اور نبی دی بارگاہ دے ایک جملہ بہت بڑا ہوندہ بہت بڑا ہوندہ اور جیڑے بھی شائر کچھ کلام لکھ دا جکین من ادھ اللہ دا کرم ہوندہ پھر لکھ دے کیونکہ کلم انجے نہیں اٹھ نبی بارگاہ کلم اٹھ دا تو اس تا اللہ دا کرم ہوندہ ہے پھر اٹھ دا اور میں ایک تن غل جانا چاہنا حضرت ساز شراز رحمت اللہ علیہ نے کلام لکھا بڑا شور آف کلام قادر و کلام شاید سامن لکھتے بلغ اللہ بے کمال کشف دو جا بے جمال حسنت جمیع قادر و کلام شاید تیلے مصر لکھے قادر و کلام شاید عورد باوجود چوتھا مصر نہ بڑھ پہلے مصر انہیں زبر دست بڑھ گئے سمجھ نہ آئی چوتھا مصر کی لکھا ٹھیک ہے نہیں بلغ اللہ بے کمال کشف دو جا بے جمال حسنت جمیع خسال جات گئی آقا خواب بے چاہ دے خواب بے چاہ کہنے نشرا لکھ ذرا سنان کہنے حضور لکھ ہے پر مکمل نہیں ہویا آقا فرمید انہیں سوڑا ہم ساتھی سوڑانے لگا بلغ اللہ بے کمال تشف دو جا بے جمال حسنت جمیع کی صال ہی اتھ روک گئے کہنے حضور بس ایک سوڑا کرکیا میرے آتھ پھر چوتھا مصر میں محمد ان دن لکھ سلو علیہ وآل ہی پورا درود پورا درود دے دیتا سلو علیہ وآل ہی اینا وڈا کلام اینا اینا وڈا کلام حضرت امیر خسرو رحمت حضرت حج نظام الدین اولیاء دے وہ بڑے پیارے مریض انہ نے ایک ناد لکھی آقا دی بانگر لکھ دے پیش کر دن زرہ بس سن امیر بس ناد لکھی حضرت نے پڑی انہ پیر میں خوضہ نظام الدین اولیاء نے پڑی دے بہت پیارا لکھ لکھ لیکن خسرو جڑا سادھی لکھ گیا نا وہ کیا بات ہے دے سادھی لکھ گیا وہ کیا بات چھو پکر گیا پھر دوبارہ قرآن تھا مطالعہ کی تا پھر انہ ناد لکھی اور سڑھا یہ کہ دے پیر کہ نے بہت بہت سونا لکھ پر دے سادھی لکھ ہے وہ دل سوچ حضرت پیج عزام بیٹھا رہے بندے چلے گئے نال بیٹھا زیر ان کے اندر خسرو ذرا اکھا بانگ کر رکھ تے میرے ہاتھ دل تے ہاتھ رہے اے خسرو نے اکھا کی بانگ تے ہاتھ تے ہاتھ رکھ تے فوراں ہی آکھا دی بارگا اس پہنچ دے کیا منظر خسرو بیٹھا ہے کہ ساتھی اہی کھڑا ہے آقا دی بارگا جا صاحب اکرام اہل بیٹھن کہ ساتھی یو پردہ پہ آئے بلغل اللہ دو کمال ہی آقا پہ کہن دے کیا بات شرع عزیز ماشاء اللہ آقا پہ دا دے دے انہیں اہی جکھ کھلی آدھ آئے بلکل یعظور آقا پہ کمال ہی کشفا دو جا پہ جمال ہی آسو نا جرمی اور سال سل کمال لینوں ہی آلی بلو رات بڑبال کمال ہی کشفا خو م تجمال موسیقی 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 میرے آقا علیہ السلام اس پاسے مو کر کے نماز پڑھا رہے ہیں مقتدی پیچھے ہیں دو رکھاتہ پڑھا لیں یہاں دو رکھاتہ دو بعد اللہ کہا میرا محبوب جتھے تیرا دل کردہ ہے اسے پاسے انہوں کی بلا بڑھا رہا ہے جتھے پاسے تیرا دل کردہ ہے اسے پاسے نماز پڑھا رہا ہے موسیقی 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 یہ بڑے قرآن کے حقین سے یہ بڑے نصیب کی بات ہے موسیقی یہ بڑے نصیب کی بات ہے موسیقی موسیقی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جھوڑ کسی ہے موسیقی میں اس وقت موسیقی کسی تاکہ آدابِ رسالت ہمیشہ جدو کی آؤں گا میں گزارش کردہ پہ آنا اور اس جگرد حمل ہو گیا تو میرے بستے بھی رہ دی جائے جدو نار بستے چلے کرو گے گھروں حضو کر لیا کرو گا اے عام محفل نہیں موزو کر لیا کرو گا تو پھر ایک قدم تے ثواب ہے تو پھر جتنی دیر اتھے بیٹھوں گے یہ کچھ سا لگنا عبادہ ہوگا عدابِ رسالت ان رن کے جدو ہمیشہ رنگ لگتے ہیں وَمَعَلَيْنَا عِلَىٰ وَمَعَلَىٰ 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 اشار صحیح صدیب دیجینر بننے گے حضرت اگرامی اگرام ساڑے درمیان اس خوبصورت علاقہ دیں خوبصورت شخصیت سمائی شخصیت اور ساڑے برادروں نے محترم گانا ارچت صاحب رکسار موبائل والے آپ تشریف فرمانے میں کیا بھی لپی صاحب نو مدارش کرانگا اپنے دست مبارک دینار آپوں میں مدنی توفہ پیٹ فرمانگے میں اپنی حاضری متعمل کا سکھ لیکن میں خصوصاً معفل دے واسطے ایک بڑا علمہ کلام الحمدللہ کلام میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر معفل دے علمہ کلام پیش کرنا میں اپنی حضر دے مصطفیٰ دائک ذکر حق نبی سچ نبی پیش کرنا ہی لیکن کیونکہ وقت ایسا چینج ہویا علمہ خانہ دیلی اس کو ترتیب ایسے چینج ہوئی کہ میں پیش نہیں کر سکیا لیکن بھائی انتیاز آپ نے حکم کیتا ہے معفل میں سے مکمل ہو چکی ہے انتیاز بھائی دو شیر مان دے شام دے پیش کرنگے اور آپ دے ہی حکم میں پیش کر دینا انداز میرا اپنا ہے کلام تجھے سنے ہوئے لیکن میں اپنے انداز دینا اس کلام دو چار شیر پیش کرنگا کھروتے بندے بیٹھے بندے جتے بھی دھٹے ہو بس خوش بینا اور تھوڑی جی توجہ کر کے اس کلام دے سننا ایک میرے پاہ کا نیدہ پتر ہے جیدہ نام حضرت حسن ہے دوسرے پتر کا نام ہے جیدہ نام حضرت غازی عباس ہے ایسا پتر ہے جیدہ نام غازی عباس ہے اور حضرات انہ چار جبلیاں دے گے چھے میں غازی عباس تا تعریف بیش کرنا ہے وفاق پہ نام ہے جس کو اسے اکباس کہتے ہیں اللہ آج میرا بہت سکتے ہیں سوڑا مکان پر آنا کو دیچھے پر دو دے کوئی نوند لیگا ہے کوئی نوند لیگا ہے کوئی پیپل بارٹی تا ہے کوئی نوند لیگا ہے کوئی نوند لیگا ہے کوئی نوند لیگا ہے پیپل بارٹی تا جھنڈا لیگا ہے آج سونا کہ تادری نوکر تاک کی کہتا ہے کہ جب میں کوئی نوند لیگا ہے آئے تو دیکھے دا جھنڈا لیگا ہے مرہاں ہوئے مرہاں ہوئے پیرے ترباز دی کیا پیرے ترباز دی کیا موسیقی 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 موسیقی